لبنانی جنگجو تنظیم حزباللہ کے اسرائیل پر تباخون حملوں میں مزید شدت آ گئی حزباللہ نے ایک ہفتے کے دوران ستر سے ہونی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا اسرائیل نے اب تک اپنے پچاس فوجیوں کے مارجانے کی تصدیق کی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ لبنان میں بیس اور شمالی اسرائیل میں تیس فوجی مارے گئے ادھر حزباللہ کے جانب سے اسرائیلی دار الحکومت تل عبیب پر شدید بمباری کی گئی جس کے بعد شہر میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے حزباللہ کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی دار الحکومت تل عبیب کے مضافات میں نیریت کے علاقے پر مزالوں سے بمباری کی اور اسرائیلی کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلہ کے راکٹ اور ڈرون حملوں سے تل عبیب دھماکوں سے گونچ اٹھا جبکہ شہر بھر میں سائرن بجا دی گئے اور اسرائیلی فورسز نے تل عبیب میں امرجنسی نافذ کر دی حملوں سے خوفزدہ ہو کر تل عبیب میں بن گوریون ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن روک دیا گیا جبکہ لاکھوں لوگ پناہ گاہوں میں چھپ گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق اسرائیلہ نے تل عبیب کے بن الاقوامی ائرپورٹ کو پانچ ڈرون تیاروں سے نشانہ بنایا حملوں کے فوراں بعد رات کو نابلس میں داخل ہونے والی ایک بس کو مقبرے میں رات بھر پناہ لینی پڑی جسے اسرائیلی فورسز نے صبح وہاں سے باہفاظت نکالا اسرائیلہ کے مطابق اس کے تباکن حملوں میں اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ایک اور واقعے میں حزباللہ کے جانب سے لبنان سے مارا گیا ایک بیلیسٹک مزال کامیابی کے ساتھ تل عبیب سے ٹکرایا مزال کے ٹکرانے کے بعد تل عبیب میں شدید دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی سہونی ذرائع کے مطابق مزال ٹکرانے کے وقت سارن نہیں بجا اور اسرائیل کا الرڈ سسٹم ناکام رہا اس کے علاوہ حزباللہ نے جبل الشیخ میں واقعہ اسرائیلی فوجی اڈے پر بھی درجن اور راکٹ برسائے اس کے علاوہ حزباللہ نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کے جنوبی علاقے الزہرانی پر سہونی دشمن کے تیاروں کو زمین سے فضا مار کرنے والے مزالوں سے نشانہ بنایا گیا جس کے بعد اسرائیلی جیٹ فائٹر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے ذریعت شومیرہ اور خلا وردہ میں سہونی بستیوں پر بھی مجاہدوں نے بھاری گولہ باری کر کے متعدد سہونی فوجیوں کو نشانہ بنایا حزباللہ نے مقبوضہ سرزمینوں کی شمالی علاقے میں واقعہ یفتہ اور مقبوضہ جولان میں جنوبی کیلہ اور یو آف فوجی اڈوں پر بھی راکٹ برسائے ہیں اس کے علاوہ حزباللہ نے مقبوضہ جولان پر بھی بھاری گولہ باری کی جس کے بعد درون حملوں کی خوف سے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے حزباللہ لبنان نے روش بینہ سہونی کالونی اور سفت مقبوضہ شہر پر راکٹ حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے سہونی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس بات کا بھرپور امکان ہے کہ لبنان کی استقامتی تنظیم حزباللہ ڈرون تیاروں کے استعمال میں روز بروز اضافہ کرے کیونکہ ان تیاروں کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے واضح رہی کہ سہونیوں کی اندازوں کے برخلاف حزباللہ ڈٹ کر لبنان کے فضائی اور زمینی حدود کے حفاظت کر رہا ہے جس پر جنگ کے امور کے مبسرین شدید تاجب کا اظہار کر رہے ہیں قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں سے سہونی فوجوں نے لبنان میں زمینی جاریت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے جس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حزباللہ کے مجاہدوں نے سہونی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے جسے سہونی حکام چھپا رہے ہیں اور اسرائیل میں پہنچنے والے ہر طرح کے نقصان کی خبر کو نشر کرنے والے ریپورٹرز یا نیوز چینل کو شدید سزا دی جا رہی ہے دوسری جانب حزباللہ کی سربراہی کے لیے نامزد رہنما حاشم صفی الدین اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے حزباللہ نے حاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے اس سے قبل اسرائیلی فوج نے حزباللہ کے قائم مقام سربراہ حاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ حاشم صفی الدین کو تین ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا حاشم صفی الدین حزباللہ کے سابق سربراہ حسن نصراللہ کے قزن تھے سعودی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ حاشم صفی الدین حملوں میں براہ راست شہید نہیں ہوئے انہوں نے المریجہ میں ایک امارت کے نیچے پناہ لے رکھی تھی وہ حزباللہ کے ساتھ تربیتی آفتہ مسلح ارکان کے ساتھ تین روز تک ڈٹے رہے اور پھر ان کا دم گھٹ گیا ذرائع نے واضح کیا ہے کہ حزباللہ نے زرزمین روپوشی کی تمام پناہ گاہوں میں اکسیجن کا زخیرہ رکھا ہوتا ہے یاد رہے کہ حسن نصراللہ کی لاش ملنے پر ایک طبیق آرکن نے بتایا تھا کہ حاشم صفی الدین دم گھٹنے سے شہید ہوئے اور ان کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا